میری عمر ان دنوں جیادہ نہیں تھی میں یہی کوئی پندرہ سولہ سال کی تھی جب میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی بابا کی مرتو کے بعد ماں ہی گھر کا سارا کھرچہ چلاتی تھی ماں کے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں پہلے تو وہ اپنا جیور بیچ بیچ کر گزارہ کرتی رہی انہیں ودوہ ہوئے پندرہ سال ہو چکے تھے ماں مجھ سے کہتی کہ بیٹی اب تو بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دے لیکن اپنا دامن بچا کر رکھنا لوگ کاموالیوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو چاہے کرے اور وہ آگے سے اف تک نہ کرے پر تمہاری ماں نے اپنی ساری جندگی عجت کی گزاری ہے خدا کے لیے تم میری عجت پر آنچ نہ آنے دینا اور کبھی بھی کسی آدمی سے بات نہیں کرنا اگر کوئی تمہیں گلت طریقے سے ہاتھ لگانے یا چھونے کی کوشش کرے تو فوراں آ کر مجھے بتانا اس گھر میں کام نہیں کرنا ویسے تو میرے سبھی جاننے والے بہت اچھے لوگ ہیں لیکن پھر بھی برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا میں ماں کی باتیں سنتی تو میرا دل کہتا کہ جرور میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے نہ جانے کیوں میں بینہ وجہ ہی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی لاکھ کوشش کرتی کہ میں مسکراؤں پر ایسا نہ ہوتا ایک دن میری ماں کی دوست کا بیٹا آیا جو بنگلہ دیش میں نوکری کرتا تھا اس کا نام امن تھا میری ماں کی دوست ہمارے پڑوس میں ہی بیعہی گئی تھی اس لیے ہمارے گھر ان کا آنا جانا ایک فیملی کی طرح تھا امن کے گاؤں آتے ہی اس کی فیملی کے سب لوگ اس کے پاس ٹوٹ پڑے تھے کیونکہ امن بہت سارا پیسہ کما کر جو لایا تھا اس لیے سب لوگ اس کے آگے پیچھے فیرتے کسی کو اپنے بچے کا کام کروانا ہوتا تو ہر کوئی امن سے مدد لینا چاہتا تھا ویسے تو امن مجھے بھی بہت پسند تھا لیکن میں پھر بھی ابھی تک اس سے ملنے نہیں گئی تھی کیونکہ بابا کی مرتو کے بعد میں لوگوں کے گھر میں کام کرنے لگی تھی اس لیے مجھے اپنے جاننے والوں سے بہت شرم آتی تھی ایک دن ہمارے گھر کے دروازے کی کنڈی بجی امن خود ہی ہمارے گھر آ گیا تھا آتے ہی اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی بولا تم تو بڑی ہو گئی ہو جب میں گیا تھا تم چھوٹی سی تھی میں نے کہا ہاں بھائی بس وقت گزر گیا اور میں بڑی ہو گئی بولا کی بھائی نہ کہو مجھے میں تمہارا بھائی نہیں لگتا مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی تھی میں چھپ رہی مجھے ایسی باتوں کے جواب نہیں آتے تھے یہ تو خیر بہت ہی مشکل بات تھی امن کے حالات کافی بدل چکے تھے وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس نے داڑی بلکل صاف کروا دی تھی اور سر پر بھی تھوڑے سے بال تھے اور وہ بہت عجیب سے چریتر کا مالک ہو گیا تھا میں چھوٹی کلاس میں تھی جب امن یہاں سے بنگلہ دیس گیا تھا اور اب جب کی وہ آیا تھا وہ بلکل بدل چکا تھا میں امن کے سامنے نہیں جاتی تھی لیکن ایسا ہوا کہ اس رات امن ماں سے کہنے لگا کہ آج رات میں تمہارے گھر پر ہی رکنا چاہتا ہوں میں حیران تھی کہ امن کو ہمارے گریب گھر میں ایسا کیا نظر آتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رکنا چاہتا ہے اس کی وجہ تو بعد میں سمجھ آئی رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں چلی گئی لیکن امن باہر آنگن میں چکر کاٹ رہا تھا ماں اپنے کام سے باہر گئی ہوئی تھے گھر میں میں اور امن ہی تھے ماں کو امن پر اندھا بروسہ تھا اس لئے وہ مجھے اس کے ساتھ اکیلی چھوڑ کر چلی گئی ویسے بھی امن مجھ سے عمر میں پندرہ سال بڑا تھا لیکن امن نے تو اپنی اوقات ہی دکھا دی ماں کے جانے کے بعد امن میرے دروازے پر آیا اور بولا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کیا بات کہنے لگا دیکھو بہن بھائی کا رشتہ صرف سگے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے میرا تم سے نکاح جائز ہے یہ سن کر میں حیران رہ گئی تو تم کہنا کیا چاہتے ہو دیکھو تم بھی اتنی زیادہ چھوٹی بچی تو ہو نہیں جوان ہو ان باتوں کو سمجھتی ہو میں تم سے محبت کرتا ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر دل ہی دل میں مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کیونکہ امن کا ویکتی تو ہزاروں لاکھوں میں ایک تھا کون لڑکی نہیں چاہے گی کہ امن جیسے لڑکے کی دلہن بنے لیکن امن کی کچھ شرطیں تھی کہنے لگا میں تم سے شادی تو کروں گا پر تم یہ تو جانتی ہونا کہ میں کس طرح کا لڑکا ہوں میں نے ساری زندگی محنت کرتے ہوئے گزاری ہے مجھے محنتی لڑکیاں پسند ہیں لیکن گھر بیٹھ کر برطن دھونے والی روٹیاں پکانے والی لڑکی سے میری دال نہیں گل سکتی تو میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا خود کو بدلو اور اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں بھی بنگلہ دیس نوکری کے لیے لے جاؤں گا پھر جب تم سیٹل ہو جاؤ گی تو ہم دونوں شادی کر لیں گے اور شادی بھی خوب دھوم دھام سے کریں گے اور پھر تم بھی اپنی شادی بہت اچھے سے کر سکو گی ابھی اگر ہم نے شادی کر لی تو تمہارے سارے سپنے ادھوریں رہ جائیں گے نہ ہی تم نوکری کر سکو گی اور نہ ہی کچھ اور تو اچھا ہے کہ پہلے خود کو میرے قابل بناو امن کی بات سن کر میں چھپ رہ گئی تھی جاہر ہے باہر سے کام کر کے پڑھ کر آنے والا لڑکا اب ایک کام والی بھائی سے شادی کیوں کرے گا صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی امن چاہتا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی لڑکی بنوں اور پھر اس کے بعد وہ مجھ سے شادی کرے میں نے کہا کہ بالکل امن یہ تو تمہاری مہربانی ہے جو تم نے مجھ جیسی عام سی لڑکی کو پسند کیا تم بھی جانتے ہو کہ میرے بابا کی مرتو کے بعد ہمیں کسی رشتہ دار نے نہیں پوچھا بس تب سے ہی میں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوں میرے لئے جندگی بہت مشکل ہو گئی تھی لیکن اب تم نے محبت دی ہے تو میں اس محبت کا بھرم رکھوں گی ساری جندگی تمہاری گلام بن کر رہوں گی تم جو کہو گے میں وہی کروں گی تمہارا بہت بہت تو شکریہ میں امن کی باتوں سے بہت خوش ہو گئی تھی اور آنے والی جندگی کے بارے میں فکر مند بھی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے کیسے خود کو امن کے قابل بنانا ہے امن کہنے لگا کل تم اپنے گھر سے جرہ دور آنا میں تمہیں ایک جگہ کھانا کھلانے لے کر جاؤں گا وہاں جا کر میں تمہیں ساری بات سمجھاؤں گا اگر تمہاری ماں کے سامنے بات کروں گا تو وہ غلط محسوس کرے گی اور کہے گی کہ میری بچی کو پٹیاں پڑا رہا ہے اسے بنگلہ دیس لے جانا چاہتا ہے میں نے کہا نہیں تم جیسا کہو گے میں وہی کروں گی اگلے دن فریدہ باجی کے گھر سے سارا کام کرنے کے بعد میں نے امن کو فون کر دیا اسے کہا کہ تم آجاؤ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں امن تو جیسے پہلے ہی میرے لیے بیٹھا تھا اس نے فورا نیک گاڑی بھیجوائی میں اس میں بیٹھی اور وہ مجھے ایک ہوتل میں لے کر چلا گیا اس نے مجھ سے ڈھیرو باتیں کی میرے سامنے اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور پھر کہنے لگا میں تمہیں اپنے ساتھ بنگلہ دیس لے جانا چاہتا ہوں تم وہاں نوکری کرو گی تو تم وہاں خود با خود بدل جاؤ گی بنگلہ دیس میں میری اچھی خاصی سانٹھ گانٹھ ہیں اور رہی بات تمہارے سبی ڈوکومنٹس کی وہ تمہیں چھٹکیوں میں تیار کروالوں گا اور بینا کسی جنجٹ کے بورڈر بھی پار کروالوں گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں جا کر تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤگی یا وہاں ترقی نہیں کر پاؤگی بنگلہ دیس کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر لڑکیاں بہت اچھا کھاتی پیتی ہے اور اچھی نوکری کرتی ہے میں اس وقت اس کی بات نہیں سمجھی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے لے چلو میں تمہارا ہر حالات میں ساتھ دوں گی اور محنت بھی کروں گی کہنے لگا پر میری ایک شرط ہے تم اپنی ماں کو مت بتانا ورنہ تمہاری ماں کہے گی کہ میرا ایک ہی سارا ہے وہ بھی مجھ سے چھین کر لے جا رہا ہے جب تم بنگلہ دیس پہنچ جاؤ گی تو تب اپنی ماں کو خبر کرنا تاکہ وہ کچھ کر نہ سکے ورنہ اگر ابھی تم نے انہیں بتا دیا تو سب سے دباؤ ڈلوا کر تمہیں روک دے گی اور ویسے بھی تمہارے کوئی رشتے دار نہیں چاہتے کہ تم باہر کام کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے جاؤ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ تم مجھ سے اور میں تم سے کتنی محبت کرتے ہیں میں اس کی باتیں سن کر شرما گئی تھی میرے تو آنے والے دنوں کے بارے میں سپنے ختمی نہیں ہو رہے تھے اگلے دن میں اندھیرے میں امن کے ساتھ نکل آئی تھی میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری ماں پر کیا بھی تے گی نادان تھی نا سمجھ تھی بس امن کی باتوں پر بروسہ کر کے گھر سے نکل آئی امن مجھے بہت دور لے آیا یہاں لاکر اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھایا اور کہنے لگا یہی پر بیٹھی رہو میرا انتظار کرو اگر یہ گاڑی چلی جائے تو آگے سے چونچاں مت کرنا ہم لوگ آگے جا کر پھر مل لیں گے ابھی تم یہی گاڑی میں بیٹھو تمہارے ساتھ اور بھی لڑکیاں جائیں گی میں امن کے کہنے پر گاڑی میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے بعد اور بھی لڑکیاں آئی اور ہم سب کو ایک بند گاڑی میں بیٹھا کر بہت دور لے جایا گیا کیونکہ گاڑی کے اندر پوری طرح سے اندھیرہ تھا پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ گاڑی کن کن راستوں سے ہو کر گزر رہی ہے میرا تو دم گھٹ رہا تھا مگر خیر کافی سمیہ کی آترہ کے بعد جب ہم لوگ راستے میں ایک پیڑ کے نیچے رکے تو مجھے لگا جیسے مجھے کوئی نئی جندگی ملی ہے یہ بہت لمبی آترہ تھی جس نے مجھے نڈحال کر دیا تھا ہمیں اس بیچ کھانے کو بھی کچھ خاص نہیں ملا تھا میں اس قدر پریشان اور جندگی سے بدحال ہو گئی تھی کہ رو رو کر اپنی ماں کو یاد کرنے لگی لیکن میرے پاس اپنی ماں کا کوئی پتہ نہیں تھا نہ ہی ہمارے گھر میں فون تھا جس سے مجھے پتہ چل جاتا کہ میری ماں اس وقت کیسی ہے یہ تو امن کا دیا ہوا موبائل تھا جو میں نے ایک دن پہلے ہی یوز کرنا سیکھا تھا خیر اب سوائے رونے کے میرے پاس اور کچھ نہیں تھا وہاں پر موجود لڑکیوں کو بھی اسی طرح لائے گیا تھا کوئی نوکری کی امید میں آئی تھی تو کوئی پڑھائی کے لیے میں اس قدر پریشان تھی کہ بتا نہیں سکتی خیر میں نے ان لڑکیوں کو اپنی کہانی سنائی ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا مجھے لگا جیسے امن یہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے پر میں کیا جانتی تھی کہ جندگی میں اور کیا کیا ہونے والا ہے ایک آدمی آیا اس نے چھوٹی لڑکیاں ایک طرف اور لمبی اور کالی لڑکیاں ایک طرف کر لی مطلب یہ کہ الگ الگ گروپ بن گئے تھے لڑکیوں کے مجھے بھی خوبصورت لڑکیوں کے گروپ میں رکھا گیا تھا پھر ان سب نے ہمیں الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھایا ایک گاڑی ایک شہر تو دوسری گاڑی دوسرے شہر چل پڑی گاڑی کا ڈرائیور ہم سب کو بہت گالی بھی دے رہا تھا لیکن ہم لوگ چپ چاپ بیٹھے تھے ہم اور کر بھی کیا سکتی تھی ہم اب اس آدمی کے رحم و کرم پر تھے وہ آدمی گاڑی چلاتا ہوا ایک بڑی سی جگہ پر آ گیا وہاں پاس میں ہی ایک کھلا گراؤنڈ تھا جہاں پر گاڑی کو روکا گیا تھا گاڑی کا دروازہ کھلا اس آدمی نے ہم سب کو باہر نکلنے کو کہا میں ڈری سہمی ہوئی تھی کیونکہ ہمیں اس شہر کے بارے میں اور نہ ہی اس ماحول کے بارے میں کچھ پتا تھا میں چپ چاپ اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ گسے سے بولتا ہوا ہم سب سے کہہ رہا تھا کہ اب سے تم سب کو ہماری بات ماننی ہے اگر کسی لڑکی نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی یہ بات سن کر میں بہت پریشان ہوئی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمیں یہاں کیوں لائے گیا ہے میں رونے لگی تو مجھے روتا دیکھ کر ایک آدمی کی نظر مجھ پر گئی اندر سے جا کر وہ ایک عورت کو لے آیا اس عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر بہت پیار بھرے انداز میں بولی اس کو تو میں اپنے پاس رکھوں گی وہ عجیب سی باسا میں باتیں کر رہے تھے ان کی ہندی ٹوٹی فوٹی سی تھی لیکن باتیں مجھے ساری سمجھ آ رہی تھی وہ مجھے اندر کمرے میں لے گئی اس نے مجھے نہلا کر صاف کپڑے پہنائے اور بولی کہ تم تو ایک خوبصورت سونے کی چلیا ہو تمہاری جگہ یہاں نہیں بلکی کہیں اور ہے اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی آزرا تمہیں دلہن بنایا جائے گا تمہاری شادی ہے سمجھ گئی میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کہیں میری شادی امن سے تو نہیں ہو رہی میرے دل میں ایک امید سی جاگ اٹھی میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا امن میرا دلہ بنے گا میری بات سن کر وہ جور سے ہسنے لگی اور بولی ہاں ہاں امن ہی تمہارا دلہ بنے گا فکر کیوں کرتی ہو تمہاری شادی ہوگی پھر بچے ہوں گے پھر تمہارے بچے اس جگہ کی رونک بنیں گے یہ کیا کر وہ ہستی ہوئی وہاں سے چلی گئی میرا دل تو بس امن کے نام پر ہی خوش ہو گیا تھا میں نے اچھی طرح دلہن بننے میں ان لڑکیوں کی مدد کی تھی جو مجھے تیار کر رہی تھی پر وہ مجھے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ میں اس قدر خوش کیسے ہوں میں نے کہا تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میری بچپن کی محبت امن سے میری شادی ہو رہی ہے میں اس لئے خوش ہوں وہ لڑکیاں مجھے دیکھ کر افسوس کرنے لگی شاید کہ انہیں میرے انجام کے بارے میں پتا تھا ان کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا ان کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ سمجھا دیا تھا میرا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا خیر پھر مجھے دلہن بنا کر ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھا دیا گیا مگر وہ رات میری بربادی کی رات تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد جو آدمی اس کمرے میں داخل ہوا وہ امن نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک بڑا سیڑ تھا جس کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا سیڑ نے خوش ہو کر پیسوں کی برسات کر دی تھی اور اب میں ایک ویشہ بن چکی تھی ایک رات میں ہی میرے سامنے بہت سے راج کھل چکے تھے ہم جیسی لڑکیوں کی کیا عجت ہوتی ہے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایسے دھوکے بعد انسانوں کے کہنے پر اپنے گھر سے دور آ جاتی ہیں رو رو کر میرا برا حال تھا لیکن اسورت نے کہا کہ اگر تم زیادہ روئی تو تم پر اور زیادہ مصیبتیں آ جائیں گی اس لئے تم جتنا خاموش رہو گی تمہاری زندگی اتنی ہی سکون سے گزرے گی میں اب کیا کر سکتی تھی یہاں سے واپس جانے کی کوئی امید ہی نہیں تھی پھر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لئے بدل دیا اور جو تھوڑی بہت آجادی میری زندگی میں بچی تھی وہ بھی مجھ سے چھن گئی ایک ہونہ تائی کہنے لگی کہ تمہاری قیمت اب یہاں پر کم مل رہی ہے ہم تمہیں دبائی لے کر جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر تم فولوں میں کھیلوگی ہیرے پہنوگی اور زندگی میں ہر طرح کی احس کروگی یہ سنوکر میں چپ ہو گئی تھی مجھے کپڑے اور اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے تھی مجھے تو عجت والی زندگی چاہیے تھی اس رات مجھے دبائی کے لئے روانہ کر دیا گیا جب میں دبائی پہنچی تو میرے حالات ایسے تھے جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا گیا ہو اس خوبصورت دیش میں آ کر میرا دل اور زیادہ گھبرانے لگا تھا میں چاہتی تو یہاں سے بھاگ جاتی کہیں نہ کہیں جا کر اپنا سر ہی دے مار تھی کم سے کم اپنی زندگی تو ختم کر لیتی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا شاید زندگی میں مجھے کچھ بہتر ہونے کی امید تھی میں بیٹھی رہی اس طرح مجھے ایک بہت بڑے ہوتل میں لے جایا گیا وہاں لے جا کر مجھے سب سے پہلے ایک ایسے کمرے میں بند کیا گیا جو کی بہت زیادہ خوبصورت تھا یہاں دنیا کی ہر چیز موجود تھی میرے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کا سنبند شاید ہندوستان سے تھا وہ مجھے کہنے لگی اب سے جو ہم کہیں گے تم وہی کھاؤ گی جو ہم کہیں گے وہی پہنو گی اور ہاں تمہاری روٹی اور سبجی تو بالکل ہی بند ہے تم کو یہ چیزیں نہیں کھانی میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی خیر اس دن سے مجھ پر روٹی اور باقی سبجی وغیرہ کھانے پر پابندی لگ گئی تھی اب میں ایک ہی کمرے میں رہتی ان لوگوں کا کام میرے جسم کی نمائیس کو بڑھانا تھا تو مجھ پر ترہ ترہ کے تجربے کیے جاتے تھے اب میں کافی حد تک اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی یہاں آنے کے بعد سے میری زندگی بلکل بدل چکی تھی کم سے کم مجھ پر شارعی کے سوسن تو نہیں کیا جاتا تھا ایک دن ایک عجیب قصہ ہوا جس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی ورنہ تو میں خود کو بہت حسین سمجھنے لگی تھی ہمارے ہوتل میں ہی سبجیوں کا ایک شٹول لگا ہوا تھا اس میں سبجیاں بھی تھی اور بہت سی کھانے کی چیزیں بھی تھی مجھے تو اپنا محلہ یاد آ رہا تھا جب میں نے ایک شٹول پر کٹی ہوئی مولی دیکھی جس کو ہم لوگ بھی اسی طرح کٹ کٹ کر کھایا کرتے تھے جب میں ہندوستان میں ہوتی تھی تو میں بھی ایسے ہی ریڑی والے سے کٹی ہوئی مولی لیتی جس پر مسالہ لگا ہوتا تھا جسے میں مجھے لے لے کر کھاتی تھی یہاں پر ایک سفید پلیٹ میں مولی کٹی ہوئی رکھی تھی انہیں دیکھ کر میرا دل للچایا بہت دنوں سے میں فیکے جیتون اور بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہی تھی جو کھانے کا میرا بلکل بھی دل نہیں چاہتا تھا میرا وجن اب بہت ہی جیادہ اچھا تھا یعنی میں نہ دبلی تھی نہ جیادہ پتلی تھی تب ہی میں نے وہ مولی دیکھ لی میرا دل للچایا میں اوپر والے فلور سے بھاگ کر نیچے فلور پر آئی میں نے ان مولیوں والی پلیٹ پر جھپٹا مار کر انہیں اٹھایا آس پاس موجود سبی لوگ مجھے دیکھنے لگے میں وہ مولی کھانے لگی اس اسٹھول پر کھڑا وہ ویکتی انڈین تھا اس لیے وہ ویکتی بھی اپنے وطن کی لڑکی کی ایسی حرکتیں دیکھ کر مسکرانے لگا اور تب ہی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اتنے میں وہاں پر وہ لڑکی آگئی جس نے میرے کھانے پینے پر پابندی لگا رکھی تھی اس نے مجھ سے مولی والی پلیٹ چھینی اور بولی میں نے تمہیں سو بار منع کیا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں کھانی اس طرح کی چیزیں تو بنگلہ دیسی بھی نہیں کھاتے ہیں جن کے جسم اتنے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور تم پر تو ہم ویسے بھی لاکھوں روپیہ کھرچ کر رہے ہیں تم ہو کی تمہیں اپنے پیٹ پر ہی کابو نہیں ہے آئندہ کسی قسم کی سبجی یا پھر روٹی تم نہیں کھاؤگی جو تمہیں دیا جاتا ہے وہی کھایا کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اس لڑکی کو دیکھ کر وہ آدمی میرے بارے میں فکر مند ہو گیا بولا کہ تم لوگوں نے اس کو یہاں قید کر کے رکھا ہے کیا جی بھائی یہ تو ہماری پولیسی ہے اور یہ نیم تو ہوتل کی طرف سے ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ آدمی یہ دیکھ کر کھاموش ہو گیا ساید اس کے دل میں میرے لئے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی لیکن خیر جو بھی تھا میں تو اسے بھول چکی تھی دو تین دن گزرے تھے کہ اس وقتی سے میری دوبارہ پھر سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے ڈھونڈتی ہوئی نظروں سے کہا کہ بہن میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا تم سے کچھ جروری بات کرنی ہے میری معصومیت اور میری خوبصورتی سے پرباویت ہو کر ساید وہ میری کچھ مدد کرنا چاہتا تھا میری عمر اس وقت اٹھارہ سال ہو چکی تھی کہہنے لگا تمہیں ان لوگوں نے یہاں قید کر کے رکھا ہے یہ تمہیں اس طرح کی چیزیں اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ تم زیادہ سمیہ تک جوان رہو اور ان کے کام آسکو یہ تمہارا بہت بڑا سودا کریں گے ابھی تم یہ بات نہیں جانتی ہو تم پر لاکھوں روپیے خرچ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ تمہیں دنیا بھر کی مشہور توایف بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر تم یہی سب کرتی رہی تو تمہارے لیے جندگی بہت مشکل ہو جائے گی اگر تم آزادی چاہتی ہو تو تمہیں ایک بار ہمت کرنی ہوگی کلیا پرسوں میں پولیس لے کر آوں گا اور تم سے آ کر پولیس والے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں پر قید کیا گیا ہے کیا تو تم ہاں میں سر ہلا دینا اور چیک چیک کر اپنی کہانی انہیں سنانا ورنہ تم یہاں ہر روج بکتی رہو گی ناستی رہو گی تمہاری کوئی جندگی نہیں ہوگی میں تمہیں عزت کی جندگی دینا چاہتا ہوں اس آدمی کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا کہ میں وہی کروں گی جو اس نے مجھے کہا ہے دو دن کے بعد پولیس کی گاڑیوں نے ہمارے ہوتل پر چھاپا مارا ان کے ساتھ وہ آدمی بھی تھا پولیس والوں کو اس لڑکی نے بتایا کہ یہ لڑکی ٹوریشت ہے اور ہم نے یہاں پر اسے ہر طرح کی فیسلیٹی دے رکھی ہے یہ یہاں بہت خوش ہے میں نے چیک چیک کر اسی طرح اپنی کہانی انہیں سنائی جیسے اس آدمی نے مجھے کہا تھا سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے ساید ان کی نظر میں تو میں گدار تھی لیکن میں اپنے ساتھ وفا کر رہی تھی میں یہاں سے نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی اس وقتی نے مجھے وہاں سے آجادی دلوا دی اور وہ مجھے وہاں سے اپنے گھر لے گیا وہ بہت ہی ہمدرد اور نیک دل انسان لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ اب میری جندگی سکون میں گزرے گی پر یہاں آ کر بھی بہت سارے درد اور بہت ساری تکلیفیں میرے انتظار میں تھی اس وقتی نے بھی مجھے ایک شیخ کو بیچ دیا جس کی پہلے ہی تین بیویاں تھی یہ مجھے اپنی چوتھی بیوی بنا کر لے آیا جندگی بھلے ہی بہت حسین ہے پر اس بات کا احساس مجھے اب بھی نہیں ہوتا کیونکہ شیخ صاحب بھی مجھے بس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں لائے تھے انہوں نے مجھ سے محبت نہیں کی اور نہ ہی میرا خیال رکھا میں آج بھی اپنی جندگی کے ان سنہرے دنوں کو یاد کر کے روتی ہوں جن میں نہ یہ عیش تھی نہ اس طرح کے کپڑے جوتے اور نہ ہی ترہ ترہ کے کھانے لیکن پھر بھی سکون تھا اور عجت تھی کاش میں اپنی ماں تک دوبارہ پہنچ سکوں پتہ نہیں میری ماں کہاں ہوگی اور کیسی ہوگی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی بھی پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازت تب تک کے لیے دھنیواد